پاکستانی سلیبرٹیز صحت مند اور فٹ رہنے کے لیے ناشتے میں کیا کھاتے ہیں جانئے شعبی سے جڑی ہستیاں اپنی فٹنس اور خوبصورتی کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی گزا کا استعمال کریں جو ان کو زیادہ پرکشش اور سمارٹ بنانے میں مددکار ثابت ہو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے سلیبرٹیز صبح کے ناشتے میں ایسا کیا کھاتے ہیں جو ان کی خوبصورتی کا راز ہے مائرہ کھان مائرہ کھان کی خوبصورتی اور سمارٹنس کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کھانے پینے کی شوقین مائرہ کھان کا کہنا ہے کہ ویسے تو وہ عام طور پر کھانے پینے کی بہت شوقین ہے اور سب کچھ ہی کھاتی ہیں مگر ناشتے میں انڈا کھانا بہت پسند ہے اور تین انڈے وہ لاسمی کھاتی ہیں جو فرائیڈ یا آمنیل کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں پراتھی یا وقت کی کمی کے سبب ٹوست کے ساتھ لے لیتی ہیں یا پھر ٹوست کے ساتھ چیز لگا کر اس کے ساتھ بھی انڈا کھا لیتی ہیں ایمن خان ماسی کی گول مٹول ایمن خان اپنی ڈائیٹ کے حوالے سے بہت حساس ہے اور اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ وزن کم کر کے سلم اور بیوٹی فل بننے میں کامیاب ہو سکی ہیں اپنی ڈائیٹ کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ وہ ناشتہ کرنے کی عادی نہیں ہے اور ناشتے میں صرف بسکٹس کھاتی ہیں جو کہ ان کو بہت زیادہ پسند ہیں سبا کمر سبا کمر کا شمار پاکستان کی ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جو کہ آگاز سے ہی بہت متناسب قدو کامت کی مالک رہی ہیں اس کے باوجود انہوں نے اپنی فیڈنس پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا اسی وجہ سے وہ بہت پرابر ڈائیٹ پلان پر عمل پیرا رہتی ہیں ان کے ناشتے میں ہر روز تین انڈوں کی سفیدی کم چکنائی والے دودھ کے ساتھ شامل ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ فریش فروٹ کا سلات بھی استعمال کرتی ہیں اس کے بعد ہر دو گھنٹے کے بعد کچھ صحت مند سنیک بھی ان کی ڈائیٹ کا حصہ ہوتے ہیں ریما کھان صدہ بہار نظر آنے والی ریما کھان کی خوبصورتی کا راز ناشتے میں دلیا کھانا ہے جس میں تازہ پھل اور ڈرائی فروٹ بھی شامل ہوتے ہیں دلیا میں ریما کھان کے مطابق وہ دودھ شامل نہیں کرتی ہیں فیصل قریشی فیصل قریشی کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جو اکثر اپنی خوراک کے بارے میں اپنے چانے والوں کو سوشل میڈیا سے آگاہ کرتے رہتے ہیں اور جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی صحت کے حوالے سے بہت حساس ہے اور صحت مند گزا کو ہی ترجیح دیتے ہیں ان کے ناشتے میں کچھ مقدار میں دودھ کچھ مقدار میں گوشت اور باقی فائبر بریڈ ان کے ناشتے میں شامل ہوتے ہیں دوسرے اداکاروں کی نسبت فیصل قریشی کے ناشتے میں کاربو ہائیڈریٹ والی میٹھی اشیاء بھی شامل ہوتی ہیں جگن کازم جگن کازم اپنے ناشتے میں دو دیسی انڈے ضرور لیتی ہیں اور اگر کام زیادہ ہوں تو ان دو انڈوں میں دو انڈوں کی سفیدی مزید شامل کر لیتی ہیں اور ان کا آمنیٹ وہ تازہ سبزیوں کو شامل کر کے کھاتی ہیں ساتھ میں خجور اور کیلے والا دہی بھی ان کے ناشتے کا حصہ ہوتا ہے نیمل خاور نیمل خاور کی سوشل میڈیا پوسٹ سے ان کے ناشتے سے متعلق پتہ چلا ہے کہ وہ براؤن بریڈ کی بجائے سفید بریڈ کا استعمال کرتی ہیں اس کے علاوہ ان کے ناشتے میں مکھن، پھل باقصرت شامل ہوتے ہیں اور وہ میٹی اشیاء کا استعمال ناشتے میں خاص طور پر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں موسیقی